اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کھوکنگ چینل کچن میں دھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کے ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر چیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں دیں پیبرز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مینگو کی لسی ڈیفرنٹ قسم کی لسی آپ نے سنی ہوگی دودھ کی لسی دہی کی لسی لودھ اور پانی کی لسی تو اسی طرح سے آج ہم مینگو کے ساتھ کچھ ایکسپنیمنٹ کریں گے مینگو کی لسی بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے لئے میں نے لیے ہاف کے جی دہی لیے ایک کپ میں نے شگر لیے ہاف تی سپون الائچی کا پاودر لیے آپ چاہیں تو الائچی کا پاودر سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کے بچوں کو اس کا ٹیس پسند نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں نے کچھ بادام لیے تھا اور اس کو اس طرح سے میں نے کرش کر دیا تھا اس کے علاوہ ہاف کپ ملک جائے گا اس میں اور دو سے تین مینگو کا پلپ یوز کیا میں میں ایک بلینڈر جگ میں سب سے پہلے میں آئس کیوبزوں کروں گی جو ہماری لسی ہے وہ تھوڑی درہہ ہونے تھک پی ہو اور تھنڈی پی ہو اس کے ساتھ میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہیں دہی کے بعد میں آپ اس میں ایڈ کروں گی شگر اور الائچی پاؤں گے کچھ بادام میں اس میں ایڈ کروں گے اور باقی بادام میں گانشنگ کے لیے رکھ رہوں گی آپ سب اس میں میلک ایڈ کر رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہی کے ساتھ جب آپ ایسے بھی دور دہی کی لسی بناتے ہیں تو وہ بہت کریمی کریمی سی بنتی ہے تو دہی میں اگر آپ دور ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی جو لسی ہے وہ زیادہ کریمی بنے گی اب میں اسے اچھے سے بلینڈ کروں گی میں اسے ابھی ہم اس میں مینگو کا پرپیوز نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ایسے ہی بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے دو سے تین دپا آپ نے اس کو چلا لیمیں کیونکہ دہی جتنی زیادہ بلینڈ ہوئی بھی ہوگی اتنا ہی لسی کا ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا اس لئے ہم پہلے دہی کو اچھے سے بلینڈ کریں بعد میں ہم مینگو کا پلپ یوچ کریں گے ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں مینگو کا پلپ مینگو کا پلپ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے بھی اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اسی طرح سے دو سے تین مینٹ اس کو میں اچھے سے بلینڈ کروں گی ایک سے دو بار چلا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیمی ٹیکسٹر لگ رہا ہے اس کا دیکھنے میں تو یہ پینے میں تو اور بھی شادہ یمی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رہت نہیں آپ میری ویڈیوز کو لائک کر دے جائیں شیئر کر دے جائیں ہم نے ایک لیس میں آئیس کیوپز ایڈ کی ہے آپ کی مرضی اگر آپ کے لیے وہ جیسے پہلے بہت کی تھی اگر آپ کے لیے وہ اتنا چھنٹا بہت ہے تو ضرورت نہیں ہے دوبارہ ایڈ کرنے کی لیکن یہ کہ اگر آپ کو زیادہ چھنٹا چاہیے تو آپ بعد میں مزید آئیس کیوپز ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں گلاس میں میں نے دونوں گلاسز میں آئیس کیوپ ایڈ کیے اور ساتھ میں نے نسی ایڈ کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنی مزیدار لگ رہی ہے جو بادام کے باقی بچے ہوئے میں نے اس سے اس کی گارنشنگ کی ساتھ میں میں اس میں منٹ کے جو لیپ ہیں وہ لگا رہی ہوں ایک اچھا ٹیسٹ ایک اچھا فلیور دیتا ہے منٹ اسی بھی ڈرنک میں امید ہے آپ کے میری یہ ریسپی پسند آئیے گی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا